دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی بیس منٹ میں پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے جو ہیں یہاں پر حماس نے کر دیا ازرائیل کے اوپر تابر توڑ حملے ازرائیل بولا حماس کر رہا ہے اپنی حدے پر آپ کو بتاتے چلے پردان منتری نریندر موڈی کی بڑھ گئی مشکل ہے راہول گاندی کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ بڑھا دی ہے بی جے پی کے ٹینشن باس اٹھ سو کلومیٹر چلیں گے راہول گاندی بی جے پی کے لیے بنی خطرہ اور کیوں آخر کار اکلیش یادو نے اٹھا دیا بی جے پی پر سوال کہا فلحال دوہ دار چودہ کے بعد سے صرف جنتہ کو دھوکہ دیا دس سال تک کیوں ممتہ بینر جی نے دوستو کر دی ہے بغاوت بتائیں گے آخر کار سانسدوں کو لے کر کیا کہا ہے اور تمام راجعوں میں کیسے اب راہول گاندی دوستو بچھائیں گے بھارت نیا یاترہ کجال جس میں فسے گی بی جے پی تو ساری خبریں دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے آپ کو بتا دے چلے فلحال ایک بار پھر سے حماس کے حملے سے دہل اٹھا ادرائیل ادرائیل بولا حماس اپنی حد پار کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلے حماس نے ادرائیل کو موتوڑ جواب دیا تو حماس کے جواب سے ادرائیل باکھلا اٹھا ہے دلستر سیدھی سی بات یہ ہے کہ ادرائیل کو اب حماس کہیں نہ کہیں پھوٹی آکھ نہیں بھارا ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ آپ کو بتا دے چلے فلحال حماس کے آگے ادرائیل کہیں پر بھی ٹک نہیں پارا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک بار یہ اعلان صاف کر دیا گیا ہے کہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں حماس جو ہے وہ کمزور پارا ہے ادرائیل حماس کے آگے اور یہی کارن ہے جو حماس نے پھر سے ادرائیل کے کئی ٹھکانوں کو دھوست کر دیا ہے راہل گاندی کی نیاہ بھارت جوڑو یاترہ سے بڑی بی جی پی کی مشکلیں راہل گاندی نے دوستو نکال لیا دوہزار چوبیس کا پلان دراصل آپ کو بتا دے چلے راہل گاندی ایک بار پھر سے پیدل چلنے کو تیار ہے راہل گاندی اس بھارت نیاہ یاترہ میں چودہ جنوری سے شروع کریں گے اس کو چودہ جنوری سے آپ کو بتا دے چلے ہیں یہ شروع ہوگی شروع ہوگی مڑی پور سے مڑی پور سے شروع ہوگی اور مہاراشت پر ختم ہوگی آپ کو بتا دے چلے ہیں پھر حال چودہ جنوری سے مڑی پور سے شروعات ہونے کے بعد راہل گاندھی بان سٹھ سو کلومیٹر یعنی کہ چھہ ہزار دو سو کلومیٹر چلیں گے اس یاترہ میں راہل گاندھی کے ساتھ وہ کئی بڑے چہرے بڑے دگج لوگ ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا دے چلے کنہیا کمار اور بھی تمام بڑے بڑے نیتاؤں کے نام سامنے آئے ہیں لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے کہ راہل گاندھی کی یہ بھارت نیا یاترہ شروع ہونے والی ہے اس یاترہ کا سب سے بڑا روٹ اس لیے بھی تیار کیا گیا کیونکہ آنےالے لوگ سبح چناؤں میں اس کا ایک بہت بڑا ہمیں ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دے چلے ایک بار پھر سے اسرائیل کے کئی جہازوں کو کر دیا یہ جی ہے یہودیوں نے دھوست آخر کار ہوتی ویدروئیوں نے پھر سے دے دیا دوستو بڑا جھٹکا دراصل آپ کو بتا دے چلے ہوتیوں کے سامنے ایک بھی بار ٹک نہیں پا رہی ہے خاص کر کے اسرائیلی سے نہ ہوتیوں نے پھر سے آپ کو بتا دے چلے کئی جہازوں کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے ہوتی ویدروئیوں کے آگے ایک بھی بار ٹک نہیں پا رہی ہے بی جے پی آپ کو سوری اسرائیل دراصل آپ کو بتا دے چلے فیلحال ہوتی ویدروئیوں نے صاف کر آیا ہے کہ جب تک گزہ میں جنگ نہیں رکے گی جب تک کہ اسرائیل گھٹے نہیں ٹیک دیتا تب تک دوستو ہوتی ویدروئی نہیں رکنا لے ہوتیوں کے سوار سے آپ کو بتا دے چلے پھر سے ایک بار ٹینشن میں آگئی ہے وہاں کی سرکار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ میٹر ایک بہت بڑا میٹر ہے دوستو کیونکہ آپ نے ایک چیز کو نوٹیس نہیں کیا ہے ہوتی ویدروئیوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو معصوم لوگ مارے جا رہا ہے ہماز میں وہاں پر دوستو گزہ میں اور خانی اونس میں یہ سب کچھ رکنا چاہیے اس کے بعد ہوتی بھی اپنا زد چھوڑ دے گا لیکن تب تک وہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ دوستو ادرائیل اپنی نکمی حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال کھرگے نے بتایا راہل گاندی کی آترا کیوں ہیں خاص ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ ہم لوگ نے کانگریسی ہے وہ جس نے دیش کو آزادی دلائی تھی لیکن بی جے پی آزادی کی لڑائی میں کہیں پر بھی نہیں تھی ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ فیلال دیش میں جو برزگاری مہنگائے غریبی پھیلی بھی اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے کھرگے نے کہا راہل گاندی کی نیا یاترہ لوگوں کیوں نیا دلانے کیلئے ہی نکلے گی اور انہوں نے کہا کہ فیلال راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا یہی نہیں دوستو راہل گاندی کی جو یاترہ تھی اس کو لوگوں نے اتنا پسند کیا تھا کہ ان کی چھویل اچانک سے بدل گئی تھی اور دوستو اب راہل گاندی کی یہ جو نیا یاترہ نکلنے جا رہی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ راہل گاندی کی اور بھی پاپولیٹی بڑے گی دوستو لوگ صفحہ میں اس کا بھینگ کر فائدہ ملے گا مطلب یہ کہ انڈیا کی سرکار ضرور بنے گی سیدھی سی بات یہ ہے اور اسی وجہ سے یہ بیان بھی دیا گیا ہے آپ کو آپ کو بتا دے چلے کئی دنوں سے باغی اپہ اندر کشوہ جو کہ نتیش کے اوپر ہی حملہ ورہیں اب بتایا جا رہا ہے اپہ اندر کشوہ جو یہاں پر نتیش کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں اور واپس سے ان کی پارٹی میں واپسی کر سکتے ہیں بی جے پی میں دراصل آپ کو بتا دے چلے اپہ اندر کشوہ نے جی ڈیو کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد وہ باغی ہو گئے تھے اور وہ آئے دن جو ہیں ہاں پر بی جے پی کا ساتھ دے رہے تھے اور نتیش کمار کو بلا بھرا بول رہے تھے بتا جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی سے تین ایک سیٹے مانگ رہا ہے لیکن بی جے پی انہیں ایک یا دو سیٹ دینا چاہتی ہے اب ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار سے ملاقات ہو سکتی ہے تاکہ نتیش ان کو دو سے تین سیٹے دے دے لیکن آپ کو بتا دے چلے مجھے ایسا لگتا ہے پہ اندر کشوہ جیسے لوگ کو واپس نہیں لینا چاہیے دوستوں کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹے جیت کر بی جے پی میں چلے جائیں اور یہ سب کچھ ان کی چال ہو ظاہر سی بات ہے جو لوگ بغاوت دکھا چکے ان لوگ کو ڈروبارہ پارٹی ملانا یہ ایک طریقے کی بے وخوفی سمجھتا ہوں میں کیونکہ حالانکہ یہ صرف ریزن یہ نہیں ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ لیلن سنگھ جو کہ کافی خریب ہے نتش کے وہ اپنے پت سے استفاہ دے سکتے ہیں اور استفاہ دینے کی مانگ کئی دنوں سے وہ چل رہی ہیں اٹھکل ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخرکار ایسا کچھ ہوگا یا پھر نہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال پرینکہ گاندھی بھی لڑیں گے چناؤ دکشن سے پرینکہ گاندھی لڑنے جا رہی ہیں چناؤ جیسے آپ کو بتاتے چلے اس بار بتایا جا رہا ہے پرینکہ گاندھی سے استفاہ پردیش کی کمان چھین لی گئی ہے اور پرینکہ گاندھی کو ایک بڑی ذمہ داری دینے والی ہے کانگریز یہی نہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرینکہ گاندھی جو ہے دوستو وہ آنے ہالے سمیں میں اب ایک الگ روٹین پر نظر آئیں گی یعنی کہ جو دکشن سے پرینکہ گاندھی کو لوگ شبہ کا ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اور وہاں سے وہ چنکر سنسد میں آئیں گی تو سیدھی سی بات یہ دوستو اس بار کانگریز ایسے دگجوں کو اتارے گی جس کی جیت ہنڈرڈ پرسنٹ ہو دراصل آپ کو عطا دے لوگ شبہ کی تین تھری نائن نائن سیٹے جو ہے تین سو پنچانوے شاید تھری نائن فائف ان سیٹوں کا آقلند لگایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب کی بار لوگ شبہ سیٹوں کو لے کر جو ہے آپ لوگ اپنے کنڈیڈیٹ کو اتاریں گے سیدھی سی بات یہ دوستو کہ لوگ شبہ راجے شبہ سے بہت الگ ہوتے ہیں اور اسی لئے اب کی بار انڈیا گڑ بندھن کا پلان بھی کچھ یونیک نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ اپنی پوری جان لگا دیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ازرائیل حماس کی جنگ کے بیچ میں جو ہیں ہاں پر نکل کر آئی ایک بڑی خبر جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے ایران اپنے بدلہ لینے کی فراق میں ہے بتایا جا رہا ہے ایران کے کمانڈر کو مار کر ازرائیل نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اب ایران دوستو موقع ڈھون رہا ہے کہ وہ کب اپنا بدلہ لے بتایا جا رہا ہے فیلحال ازرائیل کو ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے کیونکہ ایران جو ہے دوستو وہ ایک بڑے پیمانے پر ایک بڑا وہ لینے جا رہا ہے ریونج بات صرف اتنی سی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایران نے سوچ لیا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایران کا ایک مقصد سامنے نکل کر آیا ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے دوستو جلد ہی اپنا بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس بدلے کی ایک وہ ہے کیا ہے کہ ایران دوستو اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ازرائیل کو تبہ کر دیں گے کیونکہ ازرائیل نے جو غلطی کی ہے اس کا خامیازہ تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس وقت کافی غصے میں یہاں پر نظر آ رہا ہے ایران سے ایران اور ایران جو ہے وہ ایران کے کئی ٹھکانوں کو دھوست بھی کر چکا اس نے حملے شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال آخرکار پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھڑک گیا اکلے اشیادہ اکلے بولے یو پی ڈی اے ہر آئے گا بی جے پی کون ہو نے کہا انڈیا گٹ مندر اور پی ڈی اے مل کر بی جے پی کو ستہ سے باہر کریں گے اکلے اشیادہ نے کہا کہ فیلحال آئیود دھیا رام مندر کے نام پر بی جے پی ووٹ مانگتی ہے یہ دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں ہم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے اکلے اشیادہ نے کہا کہ فیلحال رام مندر کسی کا نہیں ہے راملاللہ پورے دیش کے ہیں انہوں نے کہا کہ جس کو رام مندر میں آنا ہے وہ آ سکتا ہے اسے اکلیش نے بی جے پی کو بتا دیا ہے دوستو کہ فیلحال انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور نہ ہی وہ بی جے پی سے اجازت لیں گے کسی چیز کی انہیں جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں داہر سی بات ہے دوستو اکلیش کے بیان کے بعد بی جے پی میں بھی ہر کم مچا ہوا ہے بھارتی جنتہ باتی بس یہ سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ اب وہ کرے تو کیا کرے کیونکہ یہاں پر ایک چیز صاف ہو چکی ہے کہ اکلیش یادہ دوستو رام مندر میں جب چاہے جب جا سکتے ہیں اور وہ جسے چاہے سے بلا سکتے ہیں ایسے میں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ انہیں کسی کے ضرورت نہیں ہیں یہ فیصلے لینے کیلئے آپ کو بتا دے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر پڑے اصدین اویسی اویسی بولے فرحال بی جے پی جو ہے وہ صرف اور صرف دھرم کی ٹھیکے دار بن کر بیٹھی بھی ہے وہ لوگ تنتر کی حتیہ کر رہی ہے کانونوں کو پاس کرا رہی ہے ایک کے بعد ایک دراصل اویسی کا کہنا ہے کہ فرحال بی جے پی جو ہے وہ سنسد کو خاص کر کر جو سنسد میں ہوا انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تنتر کے خلاف ہیں اویسی نے کہا کہ بی جے پی نے ایک ساتھ اتنے سارے سانسدوں کو نکال کر یہ سچ ثابت کر دیا کہ بی جے پی جو ہے وہ خاص کر کے دوستو اس چیز سے یعنی کہ یہ جو چل رہا ہے دیش میں اویسی نے کہا کہ ایک ساتھ اتنے سارے سانسدوں کو نکالنا یہ لوگ تنتر کے خلاف ہے یہی نہیں اویسی نے کہا کہ فرحال بی جے پی جب بھی ووٹ مانگنے کی بات آتی ہے تو وہ مندر اور مذہتوں کا ہی یوز کرتی ہے اصد دن اویسی نے کہا کہ بی جے پی اب تک ستہ میں برخرار اس لیے ہے کیونکہ بی جے پی ہندو مسلمان کر رہی ہے اور جب تک وہ یہ کرے گی تب تک دوستو ستہ میں رہے گی لیکن جس دن دوستو اس کا توڑ نکال لیا اس دن سمجھ لیجئے وپکش کی سرکار آ جائے گی اور وہ سمیں آنے والا ہے دوہ دار چوبیس میں کیونکہ جب وپکش ایک جھٹ ہوگا تو بی جے پی کا بھی کوئی جادو نہیں چل پائے گا یہی کارن ہے دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دے چلے ہیں ہونے والی ہے جو ہیں آپ پر فلسطین کی بری حالت جی ہاں سوری ازرائیل کی بری حالت دراصل آپ کو بتا دے چلے آپ فلسطین نے بھی کھول دیا ہے مورچہ دراصل آپ کو بتا دے چلے یو این نے پول کھول دی یہ دوستو ازرائیل کی یو این نے پول کھولتے ہوئے کہا ہے کہ فلحال ازرائیل جو ہے وہ گزہ کے لوگوں کو زبردستی مجبور کر رہا ہے گزہ سے نکلنے کے لیے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو یو این مانا ادھیکار کے ہاتھ ایک پختہ ثبوت لگا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلحال ازرائیل جو ہے وہ لگتار گزہ کے لوگوں کو دھمکیا دے رہا ہے مطلب ایک طریقے سے ان پر دباؤ بنا رہا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو بتا دے چلے اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کے اوپر یارو پلک چکے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب یہ بات نکل کر سامنے آ چکی ہے جس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے دوستو کہ فلحال یہاں پر پوری کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو نکال دیا جائے مطلب جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس چیز کو ایک طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی لیکن میں ایک چیز سمجھ گیا ہوں فلسطین اور ازرائیل کی یہ لڑائی دوستو ایک بڑے پیمانے پر آئی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آخر کار کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر بری طریقے سے فستے ہوئے یہ لوگ نظر آ رہا ہے اور ایک فلسطین کے ساتھ جو کیا ہے اس کو لے کر مانا ادھیکار بھی کافی غصہ ہے کہ فلحال مہا کے لوگوں کو زبردستی کیوں نکالا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو فلحال کیج جیوائل نے بی جی پی پر سادہ نشانہ ارون کیج جیوائل بولے بھارتی جنتہ پارٹی صرف عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ عام آدمی پارٹی ختم ہو جائے دراصل دوستو کیج جیوائل نے پھر سے بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہو کہا کہ بی جی پی ایک ایک کر کر عام آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں کو جیلوں میں ڈال رہی ہیں یہیں پر نہیں رکے وہ کیج جیوائل نے بی جی پی کے اوپر آروپ لگاتے ہو کہا کہ بی جی پی کے صرف ایک ہی منشہ تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو جیلوں میں ٹھوز دے اور اس نے وہی کیا ہے کیج جیوائل نے یہ بھی کہا کہ فیلحال یہ لوگ جیت نہیں پاتے اس لیے عام آدمی پارٹی کو دوسری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری سرکار کو ختم کر دیا جائے اور داہر سی بات سے دوستو یہ میٹر سب کو پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی سے بی جی پی بہت زیادہ ڈرتی بھی ہے اور چڑتی بھی ہے کیونکہ ڈر اس لیے کہ عام آدمی پارٹی کے آگے کسی کی چل نہیں پاتی یہی کارن ہے جو اب ارون کے جیال نے بی جی پی کو لپیٹ آئے آپ کو بتا دے چلے دوستو آخر کار راہل گاندھی کے نئے پلان سے بی جی پی میں مچ گیا ہر کم راہل گاندھی نے دوستو کشتی کے میدان میں جا کر دو چار ہاتھ عزمہ لیے تو بی جی پی کو لگ گئی مرچی دراصل آپ کو بتا دے آپ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی یہ دونوں جو ہے بہکارہ ہیں پہلوانوں کو ان کے انفلنس میں آ کر پہلوان یہ سب کچھ کر رہا ہے جبکہ دوستو آپ سمجھ یہ پہلوان کے دو سال کے بچے ہیں جو اگر کوئی کچھ کہے گا تو وہ ویسا ہی کریں گے ظاہر سی بات ہے دوستو اگر کوئی کچھ کہتا ہے یا پھر کچھ بات کرتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے لیکن یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی یہ جو پہلوان ہیں یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ انہیں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھڑکا رہا ہے دراصل آپ کو عطا دے کل راہل گاندھی بجرنگ پنیا کے پاس پہنچے تھے انہوں نے ان کو کشتی کے کئی دعو پیش سکھائے دوستو اور یہ ہی نہیں بجرنگ پنیا نے راہل گاندھی کے ساتھ کئی دیر تک باتیں بھی کی ان کو بتایا کہ کیسے کشتی ہوتی کیا روٹین ہوتا ہے ہمارا کیا کچھ ہوتا ہے ان مددوں پر بات ہوئی جس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر یہ صاف ہو گیا کہ بی جے پی کا دوست صاحب راہل گاندھی پرینکا گاندھی کے پہلوانوں سے ملنے سے بھی پرابلم ہونے لگی جس کا سیدھا مقصد دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے سب لوگ کانگریس سے دور رہیں کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کی پول کھل جاتی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال اسرائیل ہماز کی جنگ میں کئی بڑے کھلا سے ہوئے ہیں جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو اس بار جو ہے یہاں پر پوری طریقے سے اسرائیل کی گوٹی لیبنون نے سیٹ کر دیئے آپ کو بتا دے چلے اب لیبنون نے بھی کئی حملے کر دیئے ہیں اسرائیل کے اوپر دراصل دوستو سیدھی سی بات یہ کہ لیبنون کی وارڈر سے ہجباللہ ایک کے بعد ایک بڑے اٹیک کر رہا ہے اور اب ایسی گوٹی سیٹ کی گئی ہے کہ فیلحال اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک بڑے اٹیک کیے جارہا ہے جس کے بعد آپ کو بتا دے چلے کئی جگہوں کو گھیر لیا گیا اسرائیل کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماز ازرائیل کی جنگ میں ہجباللہ کا ایک بڑا رول ہے دوستو ہجباللہ نے بار بار ازرائیل کو چوٹ دی ہے اور ازرائیل نے ایک ہی چیز کہی ہے کہ وہ ہجباللہ کو سنبھالے لیبنون ورنہ ہم وہاں پر بھی حملے کریں گے اور اس نے کیے بھی تھے لیکن آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ کو کوئی نہیں روک پایا یہی کارن ہے جو ہجباللہ دوستو پھر سے ایک بار ازرائیل پر اور ازرائیل کی دوستو ساری کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو ہیں یہاں پر اب کافی بڑے بدلاو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے چلیں ازرائیل حماس کی اس لڑائی میں دوستو اب کافی آگے نکل چکی یہ لڑائی اور ابھی ابھی تو اور بھی چیزیں باقی ہیں آپ کو بتا دے چلو دوستو فیلحال ازبار جو ہیں یہاں پر نتش کمار نے رکھ دی کئی بڑی شرطیں نتش کمار کو صحیح ہو جگ پت سے ہٹانے کی بات چل رہی تھی یا پھر ہٹا دیا ہے یہ آراب گودی میڈیا میں یہ اڑایا جا رہا ہے دراصل دوستو گودی میڈیا چاہتی ہے کہ نتش کمار جو ہے وہ ایک خاص کر کے الگ ہو جائیں انڈیا گڑ بندھن سے اس لیے دوستو جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ چینل تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نتش کمار واپس سے پلٹی مالنے والے ہیں وہ انڈیا گڑ بندھن کو دھوکہ دیں گے جبکہ دوستو آپ دیکھ لیجئے گا ایسا کچھ نہیں ہے نتش کمار یہاں پر ایک بڑا بدلاو کرنے والے ہیں اور کچھ نہیں لیکن ہمیں ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ فیلحال نتش کمار کی اس چال سے دوستو بی جے پی نہیں اس سے زیادہ تو گودی میڈیا پریشان ہے کیونکہ گودی میڈیا اپنے آخا مودی سرکار کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے اب کچھ بھی ہوتا ہے دوستو تو ظاہر سی بات ہے گودی میڈیا کو تو مرچی لگے گی جیسے کہ آپ کئی چینل ایسے ہیں جو اینکر پردھان منتری کی برائی سنتے سے بوکھلا جاتے ہیں جنہیں لگنا لگتا رہے یار یہ کیا ہوگا آج کا دن تو بہت بیکار جائے گا پردھان منتری کی برائی سنتے لی تو کچھ لوگ دوستو مودی جی کو اپنا پاپا ماننے لگے انہیں ایسا لگتا ہے مودی میرے پاپا ہیں ان کے بارے ہم کچھ غلط میں نہیں سن سکتا ہوں آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال آخرکار کیوں بدلنا پڑے گا جو ہے آپ پر روٹ جی ہے ممتہ بینر جی ہو گئی بی جے پی پر غصہ دیدی بولی چوبیس میں بی جے پی کو دلی سے بھگائیں گے ایس بار دلی سے کیندر کو جو ہے روانہ کر دیں گے دیصل آپ کو بتا دے چلے ممتہ بینر جی نے بی جے پی پر بھڑاس نکالی اور کہا کہ آئے ادھیا کے نام پر ووٹ مانگتی آئی ہے بی جے پی انہوں نے کہا کہ فیلحال جائے شریرام سب کے ہیں کسی ایک کے نہیں ہیں ممتہ بینر جی نے کہا کہ فیلحال مندر پر بھی بی جے پی راجنیتی کر رہی ہے دیصل دوستو بتایا جا رہا کہ کانگریز تو پہلے ہی بائیکوٹ کر چکی یہ وہ رام مندر کے ادھگاٹن میں نہیں پہنچے گی اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ فیلحال بی جے پی وہاں پر ڈھنورہ پیٹتی ہے بار بار کہ ہم نے رام مندر بنوایا تو اسی لئے کانگریز جو ہے اس چیز کو بائیکوٹ کر رہی ہے لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ اب اس چیز کو بھی بی جے پی بڑا مددہ بنا لے گی اگر کانگریز نہیں جائے گی تو یہ کہیں گے دیکھنا یہ ہندو ورودی ہیں اسی لئے لوگ نہیں آئے اور اگر کانگریز جائے گی تب یہ لوگ کہیں گے دیکھو اتنے سال تک تو آئے نہیں جیسے ہم نے مندر بنوا دیا تو آگئے مطلب کانگریز گھرے گی تو دونوں طرف سے بی جے پی گھرے گی اگر وہ لوگ جائیں گے تب بھی اور کانگریز یہ بات اچھے سے جانتی ہے اس لئے کانگریز نے پہلے اس کا توڑ نکال لیا ہے دوستو اور الٹا بی جے پی اس میں گھرتی بھی نظر آ رہی ہے یہی کارن ہے جو کانگریز نے اب رام مندر کے گھٹن میں جانے سے صاف صاف بائیکوٹ کر دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو جمہو کشمیر میں بڑھتے ہیں ہم لوگوں کو لے کر جم کر بڑھ کی مہبوہ مفتی مہبوہ مفتی نے بی جے پی کو گھیرا دراصل مہبوہ مفتی کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا یا بی جے پی کے کارن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ فرحال آج جو جمہو کشمیر کے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو چکے ہیں یہی نہیں یہاں پر سیدھے سیدھے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہمارے سامنے جو بھی سیچویشن کھڑی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار انہوں نے کہا کہ فرحال بی جے پی ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد حملے اور بھی بڑھ گئے مہبوہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی نے کہا تھا کہ اب تو یہ حملے ختم ہو جائیں گے لیکن ہوا کچھ الٹا ہی دوستو کیونکہ یہاں پر جو بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے تھے ان کی تو پول کھل چکی اور ظاہر سی بات ہے دوستو اس چیز کا بھی ایک موٹیو ہونا چاہیے ایک مقصد ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ایک چیز تصاف ہو چکی ہے کہ فلحال بی جے پی کی ناکامیاں سب کے سامنے آ چکی ہیں دوستو اور وہ سب کے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ جو ابھی کارنا میں بی جے پی کر رہی ہے وہ تو آپ کے اور میرے سامنے ہی ہیں اس کو لے کر جمکل بھڑاس نکالیے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال فلسطین اور ازرائیل کی لڑائی میں آ سکتا ہے ایک بڑا موڑ جہاں سیز فائر چھوڑ ید دبرام کو لے کر چل رہی ہے چرچہ جیسے آپ کو بتا دے چلیں فلحال سیز فائر کو تو پہلے ہی ہماز نے منع کر دیا تھا اب بتا جارہا ہے سیز فائر کی جگہ جو یہاں پر ید دبرام پر بات چیز چل رہی ہے اور اگر ید دبرام پر دوستو جو یہاں پر بات چیز چل اٹھتی ہے تو فلحال کافی کچھ جو یہاں پر بدل جائے گا لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں آپ جو یہاں پر کافی بڑے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مسلم دیشوں میں کیونکہ کئی عرب دیش جو وہ اسرائیل کو ٹھکانے لگانے کی فراق میں خاص کر کے تاکہ اسرائیل سے دوستو ان دیشوں کو بچا لیا جائے جس پر اسرائیل لگتار حملے کر رہا ہے تو اب کم سے کم اس چیز پر تو قبضہ ہو سکتا ہے فلحال دوستو ویڈیو اچھا لگئے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبائیں